اسلام میں کسی تلوار کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہوئی جتنی کے ذلفکار کو ہوئی کیونکہ یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو جنت سے آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ تلوار انایت کی تھی پھر یہ اہلِ بیت کے پاس رہی پہلی مرتبہ غزوِ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر میدان جنگ میں بیجا اور آپ رضی اللہ عنہ نے کئی کافروں کے سر اس تلوار سے کلم کر دیئے تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ تلوار کسی پر چلاتے تو سامنے والے کی موت پکی ہوتی حضرت علی نے اپنی اسی تلوار سے یہود کے مشہور جنگجو مرحب کو ہلاک کیا تھا اور مرحب کے سر کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے